ہمیں بات کریں گے ارجن بجلانی کے اوپر یہ ان کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اگر آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ارجن بجلانی کون ہے تو ارجن بجلانی ایک ٹی وی ایکٹر بھی ہے ہوسٹ بھی ہے شاید انہوں نے اکتہ کے لیے بھی کام کیا ہے جہاں تک میری جانکاری ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ میں ٹی وی اور یہ ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھتی اب ان کا ایک اور بھی جو ہے وہ ہے انٹرڈکشن وہ یہ ہے کہ یہ انکیتہ لوکھنڈے کے جو منگیتر ہیں جن سے ان کی سگائی ہوئی ہیں انکیتہ کی وکی جین ان کے یہ بڑے خاص و خاص مطر بھی ہیں دونوں ایک کیکٹ ٹیم کے آنرز بھی ہیں اب یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں یہ سوشاند کے سرکل سے بھی رہ چکے ہیں اس کے بعد اب یہاں پر ہم چلتے ہیں سب سے پہلے یہ ایک پوسٹ ہے جس کو فیلحال میں ڈیکوٹ نہیں کروں گی مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ لوگ اس پوسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کی جو کیپشن ہے اس کو بھی اور اس میں جو انہوں نے یہ ڈالا آوا ہے اس کو بھی اگر آپ لوگ یہاں پر سمجھ جائیں گے تو آپ لوگ شاید کچھ چیزیں کلیر ہو جائیں گی میں اس کے اوپر الگ سے ویڈیو کروں گی کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک الگ چیز ہے اس کے بعد ہم یہاں چلتے ہیں یہ چودہ کی ہے یہاں پر آپ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چودہ جون 2020 کی ہے اور چودہ جون کو کیا ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں اس کے بعد ترند بعد یہ ایک اور پوسٹ لگاتے ہیں چودہ جون 2020 کو اس کے اندر انہوں نے کیا لگایا ہے پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ ایک واتس اپ کا سکرین شوٹ ہے جو انہوں نے سشانت کو بھیجا ہے اور یہ جو انہوں نے واتس اپ بھیجا ہے اس میں دو ٹک بھی نہیں ہے سنگل ٹک ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ سشانت کے دوارہ اس کو ریسیف بھی نہیں کیا ہیا ہے کیوں نہیں ریسیف کیا ہیا ہے کیونکہ وہ نمبر پر واتس اپ جو ہے وہ چالو نہیں ہوگا وہ واتس اپ بند ہو گیا ہوگا یہ بات اس چیز کو بھی کنفرم کرتی ہے کہ جیسے کہا جا رہا تھے کہ سوشان 2019 سے ہی جو ہے چیزوں کو سمز بدل رہے تھے اور وہ بہت پریشان تھے ان کی نمبرز بھی ریا نے چینج کروا دیئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ 2019 ہی میں سوشاند کی نمبرز چینج ہونا شروع ہو گئے تھے اس وجہ سے یہ دیکھیں یہ گنیش ویسرجن کا انویٹیشن دیا گیا گنیش ویسرجن جو ہے وہ میرا خال سے 2019 میں آگسٹ یا سپنیمبر کے بیچ میں کہیں تھا اگر میں غلط نہیں ہوں میرا خال سے سپنیمبر تھا شاید تو سپنیمبر کو اب سپنیمبر میں اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر ہم چلتے ہیں اس کیاپشن میں انہوں نے کیا لکھا ہے یہ سب سے پہلے یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہ میرا اس کو آخری میسج تھا ٹھیک ہے اور کچھ تو فیل ہوا تھا یار اب سپنیمبر میں ان کو کچھ تو فیل ہوا تھا لیکن یہ گئے نہیں انہوں نے نہیں جانکاری لی کہ اگر ان کو کچھ فیل ہو رہا ہے ان کی گٹ فیلنگ کچھ کہہ رہی ہے تو یہ کچھ کریں جا کے جیسے دیکھیں سپنیمبر میں 2019 کے اندر تو لوگ ڈاؤن بھی نہیں تھا کہ آپ کے جانے آنے میں پابندی ہے آپ جا کے اپنے فرینڈ کو دیکھ سکتے تھے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں رہ رہے تھے تو آپ کو یہ تو سپنیمبر میں تو وہ مانٹ بلینگ بھی نہیں شفٹ ہوئے تھے مانٹ بلینگ وہ ڈسمبر جینوری میں شفٹ ہوئے ہیں یہ اگر آپ کی گٹ فیلنگ ایسے کہہ رہی تھی تو آپ جا کے جا کے دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی تو گربڑ ہے کچھ تو گربڑی چل رہی ہے آپ نہیں گئے لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی ریا چکرورتی ہی کسی سے ان کو نہیں ملنے دیتی آپ جاتے ہیں آپ ان کے فلیٹ پر جاتے ہیں آپ بیل بجاتے ہیں اگر ریا چکرورتی نہیں آنے دیتی ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کو قید کیا ہے یا کوئی نہ کوئی گربڑی چل رہی ہے آپ نہیں گئے آپ سپٹیمبر سے سکون سے بیٹھے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اینیویز یا تو نے اب پڑھ لیا ہوگا اچھا اب انہوں نے پڑھ لیا ہوگا ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا کہ دنیا سے جب لوگ چلے جاتے تو وہ پڑھ لیتے ہیں چیزیں مجھے نہیں پتا خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو نے پڑھ لیا ہوگا ہماری بیلکنی یاد رہے گی بیلکنی یہاں پر لکھنا یہ بڑا عجیب سا چیز ہے نورملی لوگ ڈیفرنٹ چیزوں کو یاد کرتے ہیں بیلکنی میں ایسا کیا تھا جو یہ کہنے ہے کہ ہمیں ہماری بیلکنی یاد رہے گی بیلکنی میں ایسا کیا خاص تھا بیلکنی میں کیا کرتے تھے آپ جامنگ کرتے تھے گانے بجاتے تھے ٹھیک ہے چلیں اس حساب سے اگر آپ کچھ کر رہے تھے تو آپ کو یاد رہے گی لیکن بیلکنی کا لکھنا وہ بھی ایسا کیس میں جس میں دو کیسے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں جس میں سے ایک مہیلہ کو کہا جا رہا ہے کہ تیرس یا بیلکنی سے ہی گرایا گیا ہے ان کے بارہ یا تیرہ مرلے میں جہاں پر وہ رہتی تھی یہاں پر بیلکنی کا لکھنا وہ بڑا عجیب سا ہے اتنا عجیب سا ہے ہے اگر آپ کو نہیں بھی سمجھا رہی مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کہہ رہے خوش رہے اب یہ تو انکتہ بھی کہہ رہی ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے ان کو کہ خوش رہے اب اب وہ چلا گیا ٹھیک ہے وہ چلا گیا تو خوش رہے اب اوکے صحیح ہے ہمیشہ بولتا تھا ہسٹری لکھوں گا بلکن صحیح ہے وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں کچھ بڑا کروں گا میں ایسا کروں گا کہ میں ہسٹری لکھوں گا تم دیکھنا کہ دنیا ساری ہمیشہ یاد رکھی گی کہ میں نے ہسٹری لکھی اگر یہ ہسٹری کی بات ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے یہاں پر اس بات سے میں بھی اتفاق کرتی اس کے بعد یہاں پر کہتے ہیں مجھے پتا ہے تو اب جہاں ہیں خوش ہے آپ کو کیسے پتا کہ وہ جہاں ہیں وہ خوش ہے اس نے آپ کو وہاں سے کال کر کے بتایا ہے کہ میں اب جہاں ہوں میں بڑا خوش ہوں یہ سب لوگ کیوں یہ لائن لکھ رہے ہیں میں بار بار کہہ رہی ہوں میں نے بھی کل بھی کل نہیں سوری جو دو تین دن پہلے میں نے ویڈیو کی تھی جس میں میں بات کر رہی تھی کہ جو بھی سوشاند کی جنم دن پہ سب نے جوشپ کامنائیں دی ہیں انکیتہ اور ان سب نے یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تم جہاں بھی ہم جانتے ہیں کہ تم خوش ہو کیسے ہی لوگ جانتے ہیں کہ وہ خوش ہے اور کہاں ہیں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوش ہے یہ بہت عجیب سی بات ہے میں جانتی ہوں کہ ایک سے جب لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ ایک فریز ہوتا ہے کہا جاتا ہے لیکن ان سب کا بار بار ایک جسا کہنا اور بلکل سمیلر لائنز میں کہنا سمیلر ٹونز میں کہنا وہ بہت عجیب سا ہے بہت ساری دنیا میں لوگ جاتے ہیں ان کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنی سمیلر نہیں ہوتی یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ سب ایک دوسری کی کاپی پیسٹ کر رہے ہیں یعنی دل سے بھی شاید کوئی لکھنا نہیں چاہ رہا ہے اس کے بعد یہ پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک منٹ رکھیں میں اس کو انگریزی میں پہلے پڑھ لوں اچھا یہ اب یہاں پر کہنے ہے کہ بہت ساری چیزیں بدلیں گی تیری وجہ سے یہ کون سے جوشی ہوتے ہیں یہ کون سے جوشی ہیں ان کو کس نے بتایا ہے کہ چودہ جون کو تو ہمارے فرشتوں کو نہیں پتا تھا کہ بہت ساری چیزیں بدلیں گی پوری دنیا ایک سائے کے نیچے آجے گی ایک چھاتے کے نیچے آئے گی وہ نیائے کے لیے لڑے گی وہ لوگوں کے خلاف کھڑی ہوگی چودہ جون کو ہمارے اچھو کو نہیں پتا تھا چودہ جون کو تو سب کنفیوز تھے یہ لے کر ہی کہ سب کو کچھ لنگ کچھ لگ رہا تھا چودہ کی رات اور پندرہ کی صبح میں بہت سارے لوگوں کی گٹ فیلنگ کہنا شروع ہو گئی تھی کہ کچھ گربڑی ہے پر یہ تو چودہ کو ہی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یعنی ان کو تو وہی نازل ہو گئی تھی وہی یعنی ان کے اوپر آ گئی تھی اور ان کو یہ پتا تھا کہ اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو بڑا چینج ہوگا حالانکہ کتنے لوگ جاتے ہیں ڈیانہ آگئی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا کسی نے نہیں کہا کہ چینج ہوگا کتنے لوگ جاتے ہیں ان کو کیسے پتا تھا یا پھر ان کو یہ پتا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی اتنی بڑی پلاننگ منائی اس طرح سے گئی ہے کہ لوگ اٹھیں گے لوگ ہلیں گے یا تو پھر یہ بات آ جاتی کہ چودہ جون کی وہ ویڈیو وائرل کی گئی تھی اس میں کچھ اس طرح سے تھا کہ لوگوں کو اسی وجہ سے وائرل بھی کروائی گئی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ اب شاید کہیں یہ موومنٹ پک کرے گا اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا یہ کیسے لکھ سکتے ہیں ان کو کس نے بتایا ہے مجھے اس بات کی سب سے پرابلم ہو رہی پھر کہہ رہا ہے چل ٹیک کیئر بھائی کس لیے ٹیک کیئر وہ تو چلا گیا نا اگر ان کی تو اسٹی وسرجن ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے درم میں کہ ان کی آتما کو شانتی مل گئی تو وہ شانتی میں ہیں تو اس وجہ سے وہ خوش ہیں جہاں ہیں اب ٹیک کیئر کیوں اب وہ کیوں اپنی ٹیک کیئر کریں وہ تو چلا گیا نا دنیا سے وہ تو ایک ایسی دنیا میں چلا گیا ہے جہاں پر وہ خوش ہے تو پھر وہ ٹیک کیئر کیوں کرے اپنی وہ تو گیا ختم جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ مر جاتے ہیں آپ کو مکتی مل گئی تو پھر تو آپ کو اپنی کیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹیک کیر یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں میں بار بر آپ لوگ کو یہاں پر کئی دفع چیزوں میں اشارہ دینا شروع کر رہی ہوں مجھے جہاں سے میں نے یہ موومنٹ کو پک کیا تھا اور میں اس وجہ سے جس کے اس وجہ سے اس موومنٹ میں جب میں آئی ہوں میں اسی ہی چیز کو ایکسپلور کرنے آئی تھی کیونکہ ایسے کیسز ہوتے ہیں میں بات کرنے والی ہوں بلکل ابھی انہی دنوں میں اس کے اوپر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹیک کیر بار بار انکتہ بھی اسی طرف کہہ رہی ہے کہ تم جہاں رہو خوش رہو شاوک چکرورتی بھی یہی کہہ رہے ہیں بلیک ہول وہ اپنے آپ کو کہتے تھے آپ لوگ سب یہی کہہ رہے ہیں نہیں اس کے پیچھے بھی کارن ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ چل ٹیک کیر بھائی اب وہ تو چلا گیا نا تو ٹیک کیر کس بات کی پھر کہتے ہیں کہ جیسے میں ہمیشہ کہتا تھا نو آر آئی پی فور یو اب یہ آر آئی پی کیا ہے کیوں ہم سب کو پتا ہے نا کہ ریسٹ ان پیس کے لیے کہا جاتا ہے تو ان کے لیے کیوں نہیں ہے پیس یہ کیوں نہیں ریسٹ ان پیس کیوں ان کو نہیں ملے گی شانتی ان کی آتما کو یا تو پھر یہ اس کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ریسٹ ان پیس میں تو اسی لیے نہیں رہے گا کہ تیرے ہتھیارے جو کھلے گھوم رہے ہیں تو تیرے لیے تو آر آئی پی نہیں ہے یا پھر یہ کہنے کہ نو ریٹن اف پوسیبل والی بات کہنے کہنا کیا یہ چاہ رہے ہیں یہاں پر یا پھر یہ اس لیے کہنے کہ تیرے لیے تو آر آئی پی ہے ہی نہیں کیونکہ تجھے کچھ ہوا ہی نہیں تو تو پھر ریسٹ ان پیس کہاں سے ہوگا یا کیونکہ وہ تو ان کو ابھی اوپر کہنے کہ چل ٹیک کیر بھائی تو ابھی اپنی کیر بھی کر یہ کچھ تو گربر ہے جب ان کو یہ پتا ہے کہ تیری وجہ سے کچھ نہ کچھ تو بڑا ہونے والا ہے اور پھر آگے کہتے ہیں کہ تم ٹیک کیر بھی کرو اپنی تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر یہ عجیب سی بات ہے اور مجھے تو لگی عجیب سی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے یہاں پر ضرور بات کروں گی اس کے بعد یہ پھر ایک یہاں پر پوسٹ لگاتے ہیں جس میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا صرف ڈالے میں یہ کون سے ڈالس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں یا یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ کہہ نہیں رہے انہوں نے آگے بلانک چھوڑ دیا ہے سشانت کے ساتھ یہ انہوں نے تصویر لگائی ہوئی اس کے بعد ہم یہاں پر چلتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پھر لگائی ہوئی ہے سشانت کی ایک اور تصویر ہے یہ پچیس جون کا پوسٹر ہے جب یہ میرا خال سے کہا جا رہا تھا کہ جو ایک مہینے کے بعد ہے دل بچارہ ریلیز ہوگی اس کے بعد ہی چودہ جولائے کو میرا خال سے یہاں پر اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے دی اے کی پوسٹ بھی لگائی ہے یہ بھی انہوں نے سشانت کے لیے لگائی ہے اور اس سے پہلے انہوں نے یہاں پر جس بندے کی لگائی ہے یہ آپ لوگوں کو اگر پتا ہوں اور اگر نہیں پتا تو میں اس کے اوپر بھی آنے والے دنوں میں ضرور بات کروں ہی تو یہاں پر یہ آپ لوگ پڑھئے اور اس کو بھی اگر آپ لوگ چاہے نا ڈیکوٹ کیجئے گا لیکن یہ جو بندہ ہے نا جس سچویشن میں اس بندے کو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے یہ بھی بہت گربڑ واری چیز تھی یہ ایسی کوئی نارمل چیز نہیں تھی تو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لگاتے ہیں سشانت کے لیے دیا چودہ جولائے کو کیونکہ چودہ جولائے کو ایک مہینہ ہو چکا تھا اور چودہ جولائے کو ہی سب نے چودہ جولائے کے بعد ہی سب لوگ آنا واپس شروع ہوئے تھے سب نے بھولنا شروع کیا تھا ایک مہینے تک سب کو سام سنگاوا تھا انکیتہ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہاں پر پھر لگائیں گے میرے خیال سے دل بچارہ کا انہوں نے پوسٹر یہ دیکھ لیجی یہاں پر یہ لگاتے ہیں 23 جولائے کو ریلیز ہونے سے ایک دن پہلے یہ یہاں پر دل بچارہ کا پوسٹر لگاتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی جو فلم ہے پریمیر ہے یہ یہاں پر اس میں انہوں نے اتنا کچھ لکھا ہوا نہیں اس کے بعد یہ جاتے ہیں یہاں پر دوبارہ لگاتے ہیں یہ ویڈیو بہت کیوٹ ہے یہ آپ لوگوں کو میں چاہوں گی دیکھ لیں مجھے کیوٹ لگی تو میں یہاں پر کچھ بولنے کی بھی کوشش نہیں کروں گی لیکن یہ اتنا پیارا لگ رہا ہے اتنا ہینڈسوم لگ رہا ہے اتنا کیوٹ لگ رہا ہے مجھے یہ بہت پیارا ہے اچھا اللہ اوکی اچھا یہ یہاں پر اس نے لگائی اس کے بعد ایک اور بھی ہے یہ رہی یہ کینڈل ہے یہ یہاں پر کینڈل لگا رہا ہے اور یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ سوشانت کے ساتھ کیا ہوا پانچ اگسٹ کو اب دیکھیں یہ پانچ اگسٹ میں کیوں گربڑی ہے یہ میں بتاتی ہوں کہ دیکھیں پانچ اگسٹ کو اس وجہ سے یہ سب آ گئے تھے کیونکہ انیس اگسٹ کو سی بی آئی ہو گئی تھی سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ اس کیس میں سی بی آئی ہوگی تو پانچ اگسٹ سے سب نے شروع کر دیا تھا جو سب کومہ میں نہیں تھے پورا بولی ووڈ اور پوری ٹی وی انٹرسٹری سب کومہ میں تھے کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا تو سب خاموش تھے تو انہوں نے کیا کیا نو اگسٹ کو بولنا شروع کر دیا تھا کیونکہ سب کو پتا چل چکا تھا جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے اپنا جو فیصلہ ہے وہ آلموسٹ پریزرف کر لیا ہے ان کو پتا ہے کہ کیا آنے والا ہے تو یہیں تب شروع ہو گئے تھے پھر یہ ایک اور نو اگسٹ کو ایک اور لگاتے ہیں سوشاند کے لیے اگر میں غلط اچھا نہیں نو کو نہیں لگایا یہ یہ والی نو کو لگایا اچھا یہ دیکھیں انہوں نے یہاں نو کو لگائی ہے سوشاند کے لیے دوبارہ یہ اس کے بالکل دس دن کے بعد سی بی آئے اس کیس میں آ جاتی اس کے بعد میرا خیال سے انہوں نے کچھ دن لگایا ایک اور چیز میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گے میں بھول گئی ہوں دکھانا ایک سیکنڈ رکھیں میرے ساتھ بالکل بنے رہی ہے یہ کہاں گئی یہ رہی یہ انہوں نے شویطہ سنگھ کی پوسٹ کو ڈالا ہے لیکن انہوں نے یہاں پر جو لکھا ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ میں نا سوشاند سے بڑی محبت کرتا ہوں ریالی ریالی لکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ بتانا چاہے ہیں کہ واقعی جب انسان کسی چیز پر بہت زور دیتا ہے نا مجھے ہمیشہ ایسے لوگ بڑے گربڑی والے لگتے ہیں کچھ محبت اتنی خاموش ہوتی زندگی میں کہ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتی ہیں کہ کون سے لوگ کون ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ ہوتی اصل محبت آپ نے کسی سے کسی کے لئے لڑنا ہے نا تو ایسے لڑیں کہ آپ کو ضرورت بھی نہ پڑے کہ آپ کو بتانا پڑے کہ آپ کا ان سے کیا سمبند ہے کبھی محبت ایسی ہوتی کہ آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑتی آپ کو صرف لڑنا ہوتا ہے یہ جو میں کیوں بتا رہی ہوں کہ ایسے لوگ جو بار بار آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو بڑی محبت تھی اس سے کون سی محبت تھی آپ تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے آپ نے تو آ کے بھی تب بات کرنا شروع کی ہے کہ جب آپ کو پتا تھا کہ اب سی بی آئے آنے والی اگر اب ہم نہیں بولے تو لوگ تو ہمارے موہ پہ تھو تھو کریں گے اس کے بعد یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ آپ پڑھئے جو ہمیں نفرات ہے وہ کہیں نہیں لے کر جائے گی کیونکہ ان دنوں ابھی چار پانچ دن ہی ہوئے تھے تو اگدم لوگوں میں وہ شور شروع ہو گیا تھا کہ کتنا کچھ تو ہوا ہے لیکن ان کو زیادہ پھر کہہ رہے تھے کہ یہاں ان کی بہن نے لکھا ہے جنہوں نے ان کو اس دن دیکھا تھا اور وہ ان کو بچپن سے جانتی تھیں ہم سب سے زیادہ جانتی ہیں آج استی ویسرجن ہیں یعنی کہ وہ جس دن ان کو لے کے جا کے پانی میں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں جو آپ لوگ کی دھرم میں ہوتا ہے آج استی ویسرجن ہیں اچھے سے بھیجتے ہیں اسے اچھا اچھے سے بھیجتے ہیں اسے اوکے ٹھیک ہے پھر یہاں پر عوم شانتی لکھ رہے ہیں باقی سب کی مرضی ہے کون روک سکتا ہے اوپر جو بھی لکھا ہے پڑھتے وقت پیار سے پڑھنا ورنہ مطلب بدل جائے گا یہ کیا مطلب ہے ان کا یعنی کیا مطلب ہے ان کا یہ آپ لوگ سمجھئے اس مطلب کو ٹھیک ہے چلیں میں یہاں پر اس کو بند کرتی ہوں لیکن میں یہ ضرور چاہوں گی کہ یہ جو انہوں نے ڈالی ہے یہ والی اور وہ جو جوکر والی ہے ان دونوں کا آپ لوگ ڈیکوٹ کریں پھر میں اس کے پر بات کروں گی لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں بل شکریہ